بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہم پتھی دوا چیلی ڈونیم اور اس کے خواس دوا کی مرکزی علامات درزیل ہیں دائیں شانے کی ہڈی کے نشلے کونے میں مستقل درد دائیں جانب کے علامات سفراوی علامات اور گرم چیزیں پینے کی خواہش اور ان سے آرام آنا ہے اب اس دوا کی تفصیلی علامات پیش خدمت ہیں اس دوا کا مرکز جگر ہے اور تمام قسم کی تکالیف میں جو اس دوا کو طلب کرتی ہیں ان کے ساتھ جگر کی خاص علامات ضرور ملتی ہیں جن کا آگے ذکر آتا ہے سب سے بھری علامت دائیں شانے کی پشت والی ہڈی کے نشلے کونے میں مسکل طور پر تیز یا کم تیز درد ہے یہ درد تقریباً تمام قسم کی تکالیف میں پائے جاتا ہے اور جگر کی خرابی کی علامت ہے آنکھیں زرد، چہرہ زرد، جل زرد، ہاتھ زرد یعنی مکمل ارکان پہانے یا تو سونے کے رنگ کی معنی زرد ہوں گے یا مٹی کے رنگ کے پشاب زرد، زبان پر زرد گاری دہ اور کنار سرخ، کھانے سے میدے کے درد کو رام لائیکو پوڈیوم کی مددگار ہے اور لائیکو پوڈیوم اس کی مددگار ہے ایک دوسرے سے پہلے اور بعد میں کام کرتی ہیں چنانچہ ان کی اکثر علامات بھی خوب ملتی ہیں مثلاً دونوں دائیں طرف کی دعائیں ہیں دونوں کے نتنے حرکت کرتے ہیں اور ایک پاؤں گرم اور ایک تھنڈا ہوتا ہے دونوں کا اثر جگر پر نمائی ہے دائیں طرف کی تکالیف مثلاً دائیں ابرو کے اوپر درد جگر کے مقام پر درد دائیں پھے پھرے کا نمونیا دائیں پاؤں برف کی مانین تھنڈا بچوں کے نمونیا میں اور برونکائٹس میں جبکہ جگر کے علامات پائی جائیں اکثر استعمال ہوتی ہے انساء علامات میں دعا بہت مفید ہے اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی بہت 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 موسیقی